اسلام علیکم میں ڈیوٹیو فیملی آج کی ویلوگ میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی دراز 11-11 کی شوپن کا ایکسپیرینس تو میں نے دراز آن لائن سے بائی کیا تھا کچھ چیزیں میں نے کہا سوچا کہ ان کی بھی شور سی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی جائے اور اس کا ایکسپیرینس بھی شیئر کیا جائے اور اس کا ریو بھی آپ کو دیا جائے کہ یہ کیسی تھی اور یہ میں آپ کے سامنے اوپن کروں گی میں نے یہاں سے ائرپورٹ بائی کیے تھے جس کی کوسٹ مجھے تقریبا 1000 پلس پڑ گئی تھی اور اس کو میں اوپن کرتی ہوں اور آپ کو دکھاتی ہوں یہ جی میں نے ایم ٹن میں نے ایم ٹن کے بائی کیے تھے ائرپورٹ جس پر 75% آف تھا اور یہ جی تھے ان کے ائرپورٹ جس میں انہوں نے ایک بیٹری اپنیٹر تھا ان کا دو ائرپورٹ تھے اور ساتھ انہوں نے وائرٹ دی ہوئی تھی چارجنگ کے لئے اور ساتھ ان کے ائرپورٹ تھے ایکسٹرا اور ایک ان کا پیچ مینشن تھا چینے جی پیچ کو بھی اوپن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں پیچ کے اوپر کیا دکھا ہوا تھا پیچ کے اوپر موسکلی چائنیس لکھی ہوئی تھی جو چائنیس پر سکتے ہیں ان کے لئے تو بہتر ہے پھر میں اوپن کروں گی ان کی وائر چھوٹی سین کی وائر تھی اور یہ تھے جی سٹوپر اور اس کے بعد میں آپ ان کے ائرپورٹ دکھاؤں گی ائرپورٹ ان کے لائٹنگ والے تھے ایک کی ریڈ لائٹ تھی اور ایک کی تھی جی بلو جو کہ پچھر میں شوڑی تھی اور جب میں نے آرڈر کیا تھے وہاں پر بھی ان کی لائٹنگ اور اس کا میں نے ریویو کر گئی ان کو آرڈر کیا تھا لوگوں نے کافی اچھا ریویو دیا ہوا تھا ان کا تو سوچا میں بھی ان کو آرڈر کروں اور اپنا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کروں یہ جی ان کا بیٹری اپریٹر ہے جس میں ائرپورٹ کی چارجنگ ہوتی ہے اس کو ویسے بھی آپ چارج کر سکتے ہیں سپرٹ سے کر کے یہ ان کی وائر کا فنکشن ہے پیچھے دیا ہوایا اور یہاں پر ہم لوگ لیپٹ اور رائٹ سائٹ کا ائرپورٹ رکھ کے اس کو ایزیلی چارج کر سکتے ہیں لاسٹر میں اندرہ سے بھائی کیا تھا کیجن سٹینج اس کا ایکسپیرینس میرا کوئی اتنا حاصل نہیں رہا تھا لیکن سیلف اسٹرک کا ایکسپیرینس میرا کافی اچھا رہا تھا اور میں نے اس تفعہ سوچا کہ یاراں گیاراں کی سیل ہے اور سیونٹی پائی پرسنٹ آف ہے تو سوچا کیوں نہ یہ سیل اویل کی جائے اور آپ کے ساتھ اس کا ایکسپیرینس شیئر کیا جائے یہ جی اس کی لیفٹ اور رائٹ سائٹ پر میں نے ان کی ائرپورٹ رکھ دی ہیں ائرپورٹ کو تو میں نے ان میں رکھ لیا ہے لیکن لگتا ہے اس میں اس کی چارجنگ نہیں ہے اس کو پہلے چارج کریں گے اور پھر آپ کو اس کا ریو دیں گے اس کا ایکسپیرینس کیسا تھا اس کے بوکس کے اوپر بھی انہوں نے کچھ ڈسکرپشن مینشن کی ہوئی ہیں یعنی کہ وائ فائی بلو توت کی اور اس کے بوکس کے بیک سائٹ پر بھی اس کی ڈسکرپشن مینشن ہے اس کو ارام سے پڑھیں گے اور اس کے پر لکھا ہوا ہے جی اس یوز کرنے سے پہلے اس کو دو سے تین گھنٹے چارج کریں تو میں نے اس کو لگا دیا تھا جی چارجنگ کے اوپر اس کی بیٹری تھی ون پرسنٹ اس لیے یہ آن نہیں ہوئے تھے جیسے یہ آن ہوئے تھے تو ان کا کلر ڈائیڈ اور بلو ہو گیا تھا اور چارجنگ کے بعد میں اس کو آپ کو ریویو دیتی ہوں اور دوسری سائٹ پر میں نے آزان کے لیے بائیک کیے تھے فیڈر وہ بھی دراز گیارہ گیارہ کی سیل سے تو اس کو بھی اوپن کر کے آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے کون سے فیڈر بائیک کیے تھے یہ تھے جی آزان کے لیے فیڈر اور اس کا بھی ایک سیڈر میرا کافی اچھا تھا دو میں نے فیڈر بائیک کیے تھے آزان کے لیے اس کے اوپر بھی سارے ان کی ڈسکریپشن مینشن ہے کیسی لگی میری ویڈیو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اللہ حافظ